بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت ٹی وی سے میں ہوں ابو ذر غفری نظرین جب کسی کے بھی یوٹیوب چینل پہ اس طرح کا کوئی آپشن آ جائے کہ یو آر ناٹ ایلیگیبل فار مونیٹیزیشن آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹیزیشن کے کا اہل نہیں ہے یہ کسی نہ کسی وجہ سے آتا ہے ایسے خامخواہ وہ نہیں دے جیتے کوئی نہ کوئی ہماری گلتی ہوتی ہے کہ تب جا کے اس طرح کا کوئی آپشن آتا ہے اب غلطی کہاں ہوتی ہے یہ ایک اچھا خاصا چینل تھا اچھے خاصے اس کے سبسکرائبر تھے اس کا واج ٹائم بھی پورا ہو چکا تھا اور تقریباً پندرہ سو سے زیادہ اس کی ویڈیو اپلوڈ تھی یہ ایک نیوز چینل ہے اور اس کی اس بیچارے کی جو ہے وہ چینل جو ہے وہ اس حالت میں کر دیا گیا ہے اس سے گلتیاں کیا ہوئی ہیں میرا بتانے کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اس طرح کی گلتی کوئی اور دوسرا نہ کرے اور اپنے چینل کو بچا کے رکھے تو اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آیا سب سے پہلے اس سے دو گلتیاں ہوئی ہیں آپ ایسی گلتی نہ کریں پہلی گلتی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسرائیل اور غزہ میں جو وار ہو رہی ہے تو غزہ کے متعلق انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس پر یوٹیوب نے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دیا تو بندہ مہتات ہو گیا اس کے بعد اس نے غزہ کے متعلق خبریں دینا ہی بند کر دی اب اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے جو خبر اس نے دینی ہے وہ چینل اس حال میں آ جائے گا پہلی خبر میں نے آپ کو بتا دی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس نے غزہ کے متعلق ایک نیوز دی تھی اور اس پر انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دے دی ظاہر ہے اس ویڈیو میں اس نے تھوڑے بہت کوئی جو ہے وہ دکھائے ہوں گے کہیں جنگ کے منظر دکھائے ہوں گے تو یہ یوٹیوب پسند نہیں کرتی تو پہلی گلتی تو اس سے یہ ہوئی انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دے دی چلیں وہ تو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک دے دی لیکن جب چینل اس سطح پہ آیا ہے تو اس پہ کوئی نہ تو اس کے پاس کوئی جی میل آئی ہے نہ اس کے پاس کوئی میسج آیا ہے نہ انہوں نے اس کی کوئی وجہ بتائی ہے تو بغیر وجہ بتائے جب صبح وہ اٹھا تو چینل کی یہ حالت ہو چکی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی وجہ تو اسے بھی پتا ہے کہ کیا تھی تو اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ ایک کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں ایک دو بم بلاست ہوئے تھے اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے مسلمان تھے شہید ہوئے وہ تو ساتھ ہی اس نے ایک جرنل کی ان کا ایک جرنل پہلے مارا گیا تھا شہید ہوا تھا اس کی تصویر بھی لگا دی اس سے یہ غلطی ہوئی ہے کوئی کاپی رائٹ نہیں آیا کبھی بھی اس پہ کاپی رائٹ نہیں آیا میں نے کہا یہ نیوز چینل ہے ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی نیوز پاکستان کی بھی لیتا ہوگا تھوڑی نیوز کسی اور چینل سے جیسے الجزیرہ ہے وہاں سے لے لی بہرحال ایک مخصوص طریقہ ہے اس سے کاپی رائٹ نہیں آتا لیکن یہاں نہ تو کوئی کاپی رائٹ آیا ہے اور نہ ہی کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک آئی ہے نہ انہوں نے کوئی نوٹس دیا ہے نہ انہوں نے کوئی اور وجہ بتائی ہے اور وجہ بھی کوئی نہیں بتائی تو یہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا چینل اس حال میں چلا گیا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ بھی اس سے پرہیز کریں اس طرح کی ویڈیو نہ بنائیں یہ نمونہ ہے آپ کے لئے اب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس چینل میں وہ ویڈیو بھی کھڑی ہے جو ویڈیو اس نے اپلوڈ کی تھی اور اس پہ اس نے بار بار اس نے اس کی تصویر دکھائی ایک جرنل کی وہ پہلے ہی ہمارے ہمسایہ ملک کا ایک جرنل ہے وہ سوید کر دیا گیا تھا اس کی تصویر بار بار دکھائی اور دھاں پہ دھماکہ ہوا وہ جگہ بار بار دکھائی تو اس وجہ سے جہاں رات کو اس نے خبر دی شام کو یہ تقریباً دن کے تین بجے یہ حادثہ ہوا تھا تو چار بجے کے قریب اس نے یہ خبر شائع کر دی اپنے ٹی وی چینل سے نشر کر دی اس کے بعد پھر وہ خبر پبلش بھی ہوگی کچھ لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا لیکن جب وہ صبح اٹھا ظاہر ہے صبح صبح اٹھ کے جو بھی رات تک لگے رہتے ہیں خبروں والے چونکہ خبریں ہوتی ہی زیادہ رات کو ہیں تو دیر سے سویا جب صبح دس گیارہ بجے اس نے اپنا چینل کھولا تو بدنصیبی سے یہ میسج آ چکا تھا تو میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسی کوئی غلطی نہ کریں پہلے دیکھ لیں کہ کس کس چیز کی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے مشکل ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کی چیٹ بھی کر کے یوٹیوب والوں سے دیکھ لیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ چینل کیوں ایسا کیا گیا ہے چیٹ کر کے فون تو نہیں کیا لیکن چیٹ کی گئی ہے چیٹ کر کے پوچھا گیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں اس حالت میں جو ہے نا وہ چینل جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اس کا پتہ نہیں ہے نہ ہی کوئی کاپی رائٹ تھا نہ کوئی سٹرائک تھی کچھ بھی نہیں تھا بس اس نے دو کام کیے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ بھی اس سے پرہیز کریں ایسی کوئی ویڈیو نہ لگائیں جس سے آپ کا چینل بند ہو جائے یہ کبھی بھی نہیں کھلے گا اب اس کا یہی حال ہے کہ آپ دوسرا چینل بنا لیں اور اس پہ نیوز اگر وہ نیوز چینل بنانا چاہتا ہے تو وہ دوسرا چینل بنا لیں یہ چینل ویسے مشکل ہوتے ہیں نیوز چینل خاصے مشکل ہوتے ہیں اس کے لئے بیک بون مضبوط ہونی چاہیے کسی کے خلاف بھی خبر دینی پڑتی ہے کسی ملک کے خلاف خبر دینی پڑتی ہے تو ایسے چینل پہلے تو آپ اگر بناتے ہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نام بنائیں لیکن احتیاط کریں تاکہ آپ بھی اس مصیبت سے بچ سکیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا نام چینل کر دیں اس کا موبائل نمبر چینل کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا کوئی حل نہیں ہے اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا اور نہ ہی اس کا کوئی حل نکلنا ہے اگر اس کا کوئی حل ہوتا تو یوٹیوب والے ضرور بتا دیتے ہیں انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ چینل کیوں بند کیا گیا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ بھی آئندہ پرہیس کریں گے کوئی ضروری نہیں کہ صرف یوٹیوب چینل نیوز چینل ہی یہی کام کرتے ہیں علاگر بھی یہ بتا دیتے ہیں بعض وقت اپنی اس میں ویڈیو میں تو ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی تاکہ آپ کا چینل محفوظ رہے آپ دوسرا چینل بنانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ بھی بچئے اپنے چینل کو بھی بچائیے پریشانی سے بچائیں اور اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچائیں میں نے جیسے پہلے بتایا ہے پندرہ سو سے زیادہ اس پہ ویڈیو لوڈ ہو چکی ہیں اب ظاہر ہے پندرہ سو ویڈیو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے نہ یہ ایک دن میں بنتی ہیں نہ دو دن میں بنتی ہیں پھر نیوز چینل ہے یہ تو خبریں بھی کبھی کبھی آتی ہیں ہر روز نہیں آتی اور پندرہ سو ویڈیو بنانے میں میرا خیال ہے یہ دو سال پرانا چینل ہے اور یہ ملیا میٹ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا افغاد پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد